بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو السلام علیکم دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہم کبھی اس طرح بٹھ کے ہوئے نہ ہوتے ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے کیونکہ یہاں پہ کھڑے ہونے والے لوگ اپنے مفاد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں اور جب تک آپ کے دلوں میں نفرت نہیں ڈالیں گے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں حالانکہ یہ حق اللہ نے یہ نہیں دیا کہ وعز کو مبلغ کو خطیب کو عالم دین کو دائی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرے بلکہ حق کیا ہے کہ وہ لوگوں کی خیرخواہی کرے اس کائنات میں سب سے بڑے دائی سب سے بڑے مبلغ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ ہے اور آپ نے حجت البدہ کے خطبے میں جو لوگوں سے بات پوچھی تھی وہ کیا تھی میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کیا میں نے جو حق اللہ نے مجھ پہ لازم کیا تھا جو نبوت اور رسالت کا حق دیا تھا میں آپ تک پہنچا دیا کیا میں نے تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پندت بن کے نہیں آئے تھے آپ تو ایک ایسے انسان کی حیثیت سے دنیا میں آئے کہ بعض اوقات اگر باہر سے کوئی آدمی آتا آپ اپنے ساتھیوں میں تشریف فرما ہوتے تو پہچان نہیں سکتا تھا آج تو ہم اپنے ساتھیوں سے بلند ہو کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو منفرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمارے نبی جو اس کائنات کے نہیں دونوں جہانوں کے سردار انبیاء کے سردار جنت کے سردار ہر چیز کی سرداری ابن آدم کی سرداری اللہ نے آپ کو دی لیکن آپ کا طرز زندگی ایسا تھا کہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں کون نبی کریم کوئی غیر آتا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا تو میرے عزیز بھائیوں اس لیے یہ بات یاد رکھیں آج کیفیت یہ بن چکی ہے کہ محراب و ممبر پہ بھی یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا حالانکہ ایک مومن آدمی کو سب سے زیادہ اس کے ایمان کو گھن کی طرح جو چیز کھاتی ہے وہ جھوٹ ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تقیہ پہ تیک لگا کہ آپ راحت فرما رہے تھے اچانک آپ آپ نے فرمایا الا انبیعکم بی اکبر لوگوں کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ تمہیں بتاؤں لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو سب پہ ٹاپ پہ ہے الاشراک باللہ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے نمبر دو آپ نے فرمایا وَأَقُوْقُ الْوَالِدَيْنَ ما باپ کی نافرمانی کرنا اور تیسرا فرمایا قول الزور جھوٹ بات کہنا شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور بار بار کہتے رہے قول الزور شہادت الزور قول الزور شہادت الزور جھوٹی بات جھوٹی شہادت کہا یہ کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے میرے عزیز بھائیوں ہم مزاق میں بھی ایسا کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے متعلق زمانت دیتا ہوں جو شخص اس بات کی زمانت دے کہ وہ مزاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا میرے عزیز بھائیوں عموماً جھوٹ بولا جاتا ہے جب انسان پہ کوئی بوجھ آ جائے تکلیف آ جائے یا وہ پھنس جائے تو پھر جھوٹ بولتا ہے لیکن جو حکمران ہوتا ہے اس پہ کسی کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا تو جو حاکم ہو کے جھوٹ بولے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے اختیار دیا اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے قیامت کے دن اس حالت میں اپنے رب کو ملے گا کہ رب دوسروں سے دگنا اس پہ ناراض ہوگا ایک حدیث میں ہے وہ خوشبو بھی نہیں جنت کی پائے گا عزیز بھائیوں تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں مومن کی صفات میں یہ صفت ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا واللدین اللہ یشہدون السور اور نہ جھوٹی گواہی دیتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہماری برادری کا کوئی فرد ہمارا کوئی عزیز اسی معاملے میں پنس رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس معاملے میں غلط ہے اس نے یہ جرم کیا ہے ہم جا کے اس کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں واللدین اللہ یشہدون السور جو مومن بندے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں سچی گواہی دے کے تو ہم دیکھیں میرے عزیز بھائیوں ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہمارے انتہائی محترم بزرگ مامو تھے چودری بشیر صاحب ان کے دوست تھے سیشن جج فیاض حمید پریشی دونوں ہی بزرگ اب دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے انہوں نے خود یہ بات بتائی کہنے لگے میرے پاس قتل کا ایک مقدمہ آیا اور وہ اتنا پچیدہ تھا کہ بار بار وہ کالا کی بحث کرانے کے باوجود اس نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے کہ کیا فیصلہ کرو کسے قاتل کہوں اور کسے گناہگار کسے بے گناہ کہوں پھل آخر جب مقدمہ بڑا طول پکڑ گیا تو مقتول کے باپ نے عدالت میں ایک بات کہی کہنے لگے جج صاحب تھک گیا ہوں ایک تو بیٹا قتل ہو گیا اور دوسرا مقدمہ نے اتنی توالت اختیار کی کہ اب حواس ختم ہو رہے ہیں میری آپ سے ایک التماس ہے کہ قاتل جس کے اوپر الزام ہے اگر اس کا باپ عدالت میں آکے یہ گواہی دے دے کہ میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا اللہ کو گواہ بنا کہ گواہی دے دے تو میں اپنا مقدمہ اٹھا کے چلا جاؤں کہتے ہیں اس نے ہمارے لئے رستہ آسان کر دیا ہم نے اس قاتل جس کے جس کے اوپر الزام تھا اس کے باپ کو نوٹس جاری کیا اور اسے کہا کہ وہ عدالت میں آکے بیان دے جب وہ عدالت میں آیا تو کہنے لگے میں نے اسے کہا کہ معاملہ اس طرح ہے مقتول کے باپ نے بات تم پہ ڈالی ہے اور کہا ہے کہ اگر اس کا باپ گواہی دے دے کہ میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا میں اپنا مقدمہ اٹھا کے چلا جاتا کہنے لگے وہ بڑا سخت مزترب ہوا میں نے کہا یہ کام اب آپ کو کرنا ہوگا ہاں یا نہ آپ نے کہنی ہے عدالت کے اندر ایک اصول ہے کہ وہ کوئی بھی شہادت لینے سے پہلے ایک حلفیہ بیان پڑھاتے ہیں کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اللہ کو گواہ بنا کے کہوں گا جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو پھر اسے کہا کہ بتا تیرے بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا یا نہیں کیا کہنے لگے وہ چند لمحے سوچ میں پڑا رہا اپنے اندر لڑتا ہوگا کہ میں کیا کہوں کہتے ہیں عدالت میں ایسے تھا جیسے سانسوں کی آواز بھی آ رہی ہے سناٹ اچھایا ہوا ہے کہ یہ کیا کہے گا اس نے اچانک سر اٹھایا کہنے لگے جس اللہ کے نام پہ آپ نے مجھ سے حلف لیا ہے میں اس اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میرے اس بیٹے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا کہتے ہیں میں اپنی اس نے تو پھندہ اپنے بیٹے کے گلے میں خود ڈال دیا لیکن زمین و آسمان کے مالک کے فیصلے بھی عجیب ہیں جب اس نے یہ بات کہی کہ میرے بیٹے نے میری آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا تو اس مقتول کا باپ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا پیچھے کرتا لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ میرا رب سچ کا ساتھ دیتا ہے اللہ رب لزت کہتے ہیں اہل ایمان اللہ سے ڈرو جب بھی بات کرو سچی بات کرو کیا ہوگا پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے معاملات کو صدار دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اور صرف تمہارے معاملے ہی نہیں صدار گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے سچائی ایک ایسی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جوٹ انسان کو فسق گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں اور سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اب میرے پیارے بھائیو میری عزیز بہنوں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سچ پہ زندگی گزار نہیں ہے جو جھوٹ اس کے بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں جب وہ لغب چیز کے پاس سے گزرتے ہیں جس طرح ایک نظیف آدمی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کے گزرتا ہے اس طرح وہ لغب چیزوں کے پاس سے گزر جاتے اب لغب چیز کیا ہے اس کا سب سے آسان مانا کریں تو یہ ہے جس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر کچھ اور لیں اس میں جس کے اندر کوئی خباست ہے کتائی ہے اسے دیکھنا اس کا حصہ بننا اس پہ کھڑا ہونا یہ مومن کے صفات میں سے نہیں ہے اور پھر اگلی آیت جو اتنی اہم ہے آج کے زمانے میں کہ جب کہ ہم میں سے ہر شخص بات کرتا ہے جہاں جائیں وہ آیتیں پڑھتے ہیں کس کی بات مانیں کس کی چھوڑیں وہی آیت پڑھ کے ایک شخص کچھ اور بیان کرتا ہے وہی آیت پڑھ کے دوسرا کچھ اور بیان کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم میرے بندے ہو اگر میرے بندے ہو تو آیتوں کو سن کے بھی اندوں کی طرح نہیں گرنا بلکہ تحقیق کرنی ہے کہ اس نے جو ترجمہ کیا ہے ماں قبل اور ماں بعد کو دیکھنا ہے قرآن ایسا تو نہیں ہے کہ جو ٹوٹے ٹوٹ کے بیان کرتا ہو کو کلپ بیان کرتا ہو ایک چھوٹی بات کر دی آگے اور بات شروع کر دی قرآن کوئی بھی بات وہ پوری کرتا ہے اس میں کیا حکم ہے اس کے پہلی آیات بھی بتاتی ہیں بات کی آیات بھی بتاتی ہیں تو کہا میرے جو بندے ہیں وہ یہ نہیں جو مولوی نے کہہ دیا وہ رب جانے